نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے عوقات مختلف روایات میں آئے ہیں جو وقت متعین آپ نے فرما دیئے وہ حدیث جبریل سے جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن اول وقت میں پانچوں نمازیں پڑھائیں اور اگلے دن آخر وقت میں اور فرمایا کہ نمازوں کے عوقات ان کے درمیان ہیں تو یہ تو تحدید ہو گئی حد بندی ہو گئی نمازوں کے عوقات کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں افضل نماز کا وقت کونسا ہے ہر نماز کے لئے افضل ترین وقت کیا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مختلف ہیں اور مختلف لوگ مختلف آئیمہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو خاص زاویہ سے دیکھ کر نصف فہمی کی وجہ سے ان کا اختلاف ہوتا ہے ہر ایک کے پیچھے حکمت کو جانچ کے اور اس کو بیان کر کے یہ فرق پیدا ہوتا ہے بعض کے نزدیک کوئی حدیث زیادہ مضبوط اور قرین قیاس ہوتی ہے بعض دوسرے عمل کو لیتے ہیں اس طرح یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے جو آئیمہ کے درمیان پایا جاتا ہے مثلا اکثر نمازوں میں اول وقت میں نماز پڑھنا ہی بہتر ہے سب کے نزدیک فجر کی نماز کے بارے میں دو اوقات احادیث سے ثابت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً غلص میں نماز پڑھتے تھے تو غلص وہ وقت ہے کہ جب ابھی تھوڑا اندھیرہ زیادہ ہو یعنی صبح صادق ہوئی اور اس کے بعد کا جو اندھیرہ ہے وہ ذرا رہے برقرار روشنی ابھی زیادہ واضح ہو کر نہ آئی ہو تو جن جو وقت گزرتا جاتا ہے روشنی بڑھتی جاتی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر فجر کی نماز پڑھتے پڑھاتے کہ جب آپ نماز مکمل کرتے اقتداء غلص میں ہوتی اور انتہائاً آپ اسفار میں پہنچ جاتے ہیں اس لئے آپ کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اسفرو بالفجر فإنہو آعوما للعجر فجر کی نماز کو اسفار میں پڑھا کرو یہ عجر میں بڑھی ہوئی بات ہے اس میں زیادہ ثواب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑا شروع اندھیرے میں کرتے تھے اس کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ آپ کے پیچھے عورتیں پڑھنے آتی تھیں چنانچہ آپ باقاعدہ اندھیرے میں پڑھتے تاکہ عورتوں کو پردے میں آسانی ہو اگر ان کے پاس بہت مناسب لباس نہ بھی ہو پوری طریقے سے چادر گھیر کے نہ آ سکتی ہو تو کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک ہی میں لپیٹ کے آ جائے اور جب تک وہ گھر پہنچیں ان کے پردے میں حائل نہ ہو دوسرے لوگوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو یہ اقتدائی زمانے میں بالخصوص مدینے میں جب ذریبتر لوگوں کے حالات بھی اور پھر دیگر مساجد وغیرہ بھی تعمیر نہیں ہوئی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا سب کی خواہش بھی ہوتی تھی اور اس میں تربیت تعلیم نئی نئی وحی نئی باتیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتی تھی تو وہ ایک پوری فیملی کا ایک جوئنٹ سا سیشن ہوتا تھا جس میں سب آیا کرتے تھے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں بہت ساری حکمتیں تھی اس لئے خواتین آیا کرتی تھی پھر ان میں سے بہت سے صحابہ کو اپنے گھروں کو پہنچنا ہوتا تھا اپنے علاقوں میں پہنچ کے وہاں کے لوگوں کو پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا سکھانا ہوتا تھا تو اس طرح سے ایک طریقہ کار تھا تو بہت سارے صحابہ کا عمل یہ رہا کہ ان کے ہاں نماز اس فار میں پڑھی جاتی تھی یعنی ذرا جب روشنی ہو جائے پیلا پن آ جائے ہلکی ہلکی روشنی شروع ہو جائے یعنی اندھیرہ ذرا کم ہو جائے یعنی اتنا کہ ایک دوسرے کا سایا بھی ہٹ جائے اور کچھ نظر آنے لگے لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے بھی لگے تو اس حدیث سے کہ اسفرو بالفجر جو میں نے بیان کی اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ نماز فجر کی اس فار میں پڑھو تو جہاں دوسری نماز وغیرہ کا دوسرے لوگوں کو پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے تربیت کا ایسا سلسلہ نہیں ہے بس خاصی نماز ہی پڑھانی ہے وہاں نماز کو احناف نے فجر کی نماز کے لیے خاص طور سے یہ افضل قرار دیا کہ اس کو سورج نکلنے سے تقریبا کم از کم چالیس منٹ پہلے پڑھ کے ختم کیا جائے تاکہ جب نماز مکمل ہو جائے اس فار میں تو اس کے بعد بھی اگر دہرانی پڑھے کسی غلطی کی وجہ سے تو اس کو دہرائے جا سکے یہ گنجائش ہے تو احناف کے افضل یہ ہے ضروری نہیں ہے کوئی پہلے پڑھ لے گا تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی فجر کا وقت ہوتی ہے نماز سب کے نزدیک ہو جاتی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے جب بھی مکمل کی جائے گی نماز ہو جائے گی اتنی تاخیر کرنا کہ جس میں بہت لیٹ ہو جائے اور اگر نماز خراب ہو تو اس کو دوبارہ اس کا عیادہ کرنے کا بھی وقت نہ بچے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے اسے کم از کم آدھا پون گھنٹہ پہلے پڑھنے چاہیے سورج نکلنے سے تو یہ افضل اور غیر افضل کا معاملہ ہے اس حدیث کی روشنی میں لیکن کیونکہ آپ کا عمل اندھیرے میں رہا ہے پڑھنا غلص میں اس لیے وہ عمل بھی بہت مناسب اور اس کی حکمت چکے ہے موجود اس لیے آپ کی قولی حدیث کو ترجیح دی ہے احناف نے اور اس پر عمل کرنے کو کہا ہے افضلیت کے درجہ میں اس کے مقابلے میں عشاء کی نماز کے بارے میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ تاخیر سے پڑھنا اس کا بہتر ہے ایری سونے سے پہلے اس کو بھی ایسے تاخیر میں پڑھا جائے تو مناسب ہے اثر کی نماز کے بارے میں دو وقت ہے ایک وقت ہے اول ایک ہی مثل پہ یعنی جس وقت انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ امام شافعی امام مالک امام احمد اور امام حنیفہ کے دونوں شاگردوں کی رائے ہیں اور وہ ایک ہی حدیث سے سب کا استدلال ہے انہی حدیث سے دونوں کا استدلال ہے کہ اس کو سمجھا کیسے جائے اس کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے نصف فہمی میں اور دونوں نے اپنے دلائل اپنے انداز پیش کی ہیں دونوں کی فریقین نے اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ امام حنیفہ کی رائے بہت زیادہ مضبوط ہیں اس لئے باوجود اس کے کہ ان کے دونوں شاگرد بھی اس میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہے امت کے فقہہ نے بعد میں احناف نے امام حنیفہ ہی کی رائے کو لیا ہے اور اسی میں احتیاط زیادہ ہے لیکن وہ بھی نماز یعنی سورج غروب ہونے سے مغنیت کا وقت ہو جانے سے تقریباً تیتالیس منٹ چالیس منٹ بلکہ گھنٹہ بھر پہلے پڑھی جاتی ہے تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مغرب سے وہ جو مغرب سے دس پندرہ منٹ پہلے کا جو ٹائم ہے وہ تو مقروف وقت ہے تو کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں ہے اس میں تو صرف مجبوری کے عالم میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس دن کی اگر قضا ہو رہی ہو اور عام حالات میں اتنا ڈیلے کرنا تو گناہ گار ہو گئے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانات فرمائی ہے اس کی تو جب سورج میں ایسی پیلاہت آ جائے یا ایسا اس کی جو چکا چوند ہے کم ہو جائے کہ اس کو دیکھا جا سکے اس پر نگاہ ٹھہر سکے ایسے وقت تک دلے کرنا اثر کی نماز کو یہ مقروح ہے اور ناپسندیدہ ہے گناہ گار ہوگا انسان اگر بغیر عذر ایسا کرے اس لئے بات کہنا درست نہیں ہے کہ دس پندرہ منٹ پہلے جو ہے وہ احناف کہتے ہیں پڑھنے کے لئے یا نہیں کہتے وہ مثلے اول میں نہیں پڑھتے مثلے ثانی میں پڑھتے یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ سے ڈبل ہو جائے یعنی اگر ایک فٹ کسی کا سایہ تھا تو زیرو سے شروع ہو کے ایک فٹ تک پہنچنے میں یعنی سورج جب سر پر ہوتا ہے نصف النہار پر ہوتا ہے وہاں سے جب سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے مشرق کی سمت کیونکہ سورج اب مغرب کی طرف دارہ جا رہا ہے تو بڑھتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ جتنی جو چیز ہے مثلا ایک فٹ کی لکڑی آپ نے گاڑ دی اس کے سر پر جب سورج تھا تو اس کا کوئی سایہ نہیں تھا پھر جب وہ ڈھلنے لگا تو وہاں سے سایہ بڑھا بڑھتے بڑھتے جب وہ اس لکڑی کے برابر ہو جائے گئے یعنی سورج اتنا نیچے آ جائے کہ وہ ایک لکڑی کا سایہ اتنہ ہی ہو جائے یعنی ایک فٹ لکڑی تھی تو ایک ہی فٹ سایہ ہو گیا تو اس وقت دیگر آئمہ کے ہاں اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ڈبل ہو جائے سا ہے یعنی اور سورج ذرا نیچے ہو جائے ہو جائے سورج اور سایہ ڈبل ہو جائے اس وقت اثر شروع ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اب اس میں سب سے اچھا عمل جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس اختلاف سے بچتے ہوئے زوہر کی نماز پہلے مثل سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے اس کو اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ ڈبل سایہ تک پہنچے ایک ہی سایہ آنے سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے اور اثر کی نماز جب دوسرا سایہ ہو جائے ڈبل سایہ ہو جائے اس کے بعد پڑھی جائے تو دونوں اپنے اپنے وقتوں میں اس طور پر ہو گئیں کہ سارے آئمہ کی رائے اس میں شامل ہو گئی اور یہ بہت اچھی صورت ہوگی اسی کے ہم تعلیم اپنے طلبہ کو دیتے ہیں کہ وہ اس کا احتمام کر لیا کریں کہ بہت مجبوری نہ ہو تو اپنی زوہر کی نماز دیگر آئمہ کے اثر شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیں اور اپنی اثر کی نماز امام حنیفہ کے مطابق پڑھیں تو اس سے یہ ہوگا کہ دونوں صورتوں میں آپ کی نماز ٹائم پر ہی ہوگی اور فضیلت والی ہوگی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں خیر زیادہ ہے لیکن جیسا عرض کیا اتنا تاخیر کرنا کہ صرف پندرہ بیس منٹ اور آدھا گھنٹا رہ جائے یہ غیر مناسب ہے اور یہ کسی کبھی قول نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنے طور پر ذرا ایگزجریٹ کرنے کے لیے احناف پہ تان کرنے کے لیے اس بات کو کہا ہے اور کہتے ہیں لوگ وہاں سارے اور سب فقہ کے جو ماننے والے ہیں آپس میں وہ شہ سے زیادہ شہ کے سوا جو کیا کہنا چاہیے ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وفادار وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو جتنی بات آئیمہ نے نہیں کہی ہو اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں چنانچہ رفیدین کا مزاق ہوڑانے کے لیے احناف کوئی بات کہہ دیتے ہیں ان میں سے کسی جاہل نے یہ بات بھی کہہ دی کہ لوگ چونکہ بغل میں بت رکھا کرتے تھے اب اس کی وجہ سے لوگوں نے تو یہ روایت اس طرح کی بات ہی درست نہیں ہے یہ آئیمہ مجتہدین کی طرف سے ارائے نہیں آئیے کسی نے ویسے کہہ دی وہ سبتہ کسی بزرگ انہیں غلط فہمی میں بھی کہہ دی ہو کسی عالم نے کسی مجتہد مفتی نے بھی کہہ دی ہو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں غلط فہمی میں کہی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان بت رکھ کے نماز پڑتے ہو صحابہ کے زمانے سے لے کر منافقین بھی ایسا نہیں کرتے تھے یہ سب بنائی ہوئی ذرا گھڑی ہوئی باتیں ہیں مناسب بات نہیں ہے اور اس کے لئے رفیدین کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو تو پھر نکال کے لے کہ یہ جا سکتا تھا کہ ضرورت پڑتی تھا تو ایسا مثلا رفیدین کا ایک گناہ اس میں توہین ہے ایسا کہنا نہیں چاہیے اس لئے کہ رفیدین خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے ثابت ہے افضل کیا ہے اور کونسا عمل آخری تھا اس میں اختلاف ہے اس بنیاد پر ہمارے ہاں اور امام مالک کے ہاں یہ ہے کہ رحمت اللہ علیہ مجمعین کہ نہ کیا جائے صرف ابتدام کیا جائے اور اسی دنہ سے ہناف پر لوگ تان کرنے کے لئے کہتے تھے ان کے ہیں تو اثر اتنی تاخیر سے پڑی جاتی ہے کہ بس صورت تقریباً غروب وہی چاہتا ہے یہ بھی ظلم ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے غیر مشتہر علماء کو عوام الناس کو تو اس طرح کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے یہ بحث ویسے مناسب نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو نہ پھیلانا چاہیے نہ بتانا چاہیے آپ اس کا عمل دیکھ لیے آپ کی تمام مساجد ہیں جہاں آپ رہتے ہیں گر جائیے جا کے دیکھیں آپ کی مساجد میں نماز کتنے بجے ہوتی پوری دنیا میں یہ معروف جگہ ہیں ان کی جگہ پر ہنفی مسجد ہیں دنیا میں چھپی بھی نہیں ہے بہت واضح ہیں کھلی کھلی ہیں جگہ جگہ ہیں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ انہی کی مساجد ہیں کہ ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ پیروکارا